بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ریڈنگ کرنیں گے تو انڈ پہ ایم سی کوز ہیں وہ آپ نشان لگائیں پہلا ہے حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قلیت ہے اس کا انصر ہے علیف یعنی ابو حمزہ دوسرا ہے حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں اس کا انصر ہے بے حضرت ام سلیم یہ سلیم نہیں ہے یہ ہے سلیم یعنی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرہ ہے نبی کریم بسم اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت سے جس نام سے مخاطف فرماتے تھے اس کا انصر ہے علیف اور یہ اونیس ہے اس کو انیس نہیں پڑھنا یہ اونیس ہے ٹھیک ہے تیسرے کا ہے علیف اونیس نمبر چار حضرت انیس بن مالک رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمال حاصل تھا علیف علم حدیث میں نمبر پانچ حضرت انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے علیف خادم رسول پھر دیکھیں پہلے کا ہے علیف حبو حمزہ دوسرے کا ہے بے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے کا ہے علیف اونیس چوتھے کا بھی ہے علیف علم حدیث میں پانچوے کا بھی ہے علیف یعنی خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم شورٹ کسٹن پہلا ہے حضرت انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعرف اس کا انصر ہے بالکل شروع میں پہلے دو لائنیں یعنی پہلے نمبر ایٹی سیون پہ پہلے دو لائنیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام انس یہاں سے لے کر دوسری لائن کے اند تک ایک معزز قبیلہ تھا یہ پہلے کوسٹن کا شورٹ انصر ہے نمبر دو حضرت انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تو یہ آپ اس کے آگے خود لکھ دیں گے دس سال ٹین ائیرز ٹھیک ہے نمبر تین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی حوالے سے حضرت انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا معمول تھا تو اس کا انصر ہے پہلے نمبر ایٹی سیون پہ لاس پر اگر آپ دیکھیں اس کی دوسری لائن آخر سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ فجر کی نماز پہلے در اکدس پر حاضر ہو جاتے فجر کی نماز سے پہلے در اکدس پر حاضر ہو جاتے اور دوپیر کو اپنے گھر واپس آتے حضور کے وقت پھر حاضر ہوتے اور عصر تک رہتے نماز عصر پڑھ کر اپنے گھر کا رخ کرتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر و حضر میں ہمیشہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے یہاں تک لفظہ ہے سفر و حضر سفر حضر یعنی بغیر سفر کے جو وقت تھا وہ بھی حضر سلام کے ساتھ رہتے تھے یہ تیسرے کا فوشن نمبر فور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیلئے کیا دعا فرمائی تو اس کا انصر ہے پی نمبر ایٹی ایٹ میں یہ جو آپ دعا دیکھیں عربی کے اس سے اوپر وہی لائن ہے یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر تک دعا کی اور آخر میں یہ کلمہ زمان مارس سے اشارت فرمائے اس کا ترجمہ اے اللہ انس کے مال میں اضافہ فرمائے اور اس کی اولاد زیادہ کر اور جو تُو نے اس کو عطا فرمائے اس نے برکت دے یہ ہے چوتھے کا انصر پانچھے کوشن کا انصر ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند صفات بیان کریں اس کا انصر ہے پی نمبر ایٹی ایٹ پی یہ جو ترجمہ ہے اسی سے نیچے آپ دیکھیں یہ پیرا گراف ہے ایک دو تین تیسرا پیرا گراف حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت فیاض تھی آپ نہایت ملن سہار اور صبر و استقامت والے تھے گفتگو بہت سادہ اور راستگوئی سے فرماتے تھے ہر فکرہ بس یہاں تک ہیں فرماتے تھے بس یہاں تک ہے یہ پانچھے کوشن کا انصر اب لونگ کوشن دیکھیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر جامع نوٹ اس کا انصر ہے سب سے پہلے پیج نمبر ایٹی سیون پر شروع سے پہلی دو لائنیں یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر دوسری لین کے انترک محزز قبیلہ تھا اس کے بعد اسی پیج کا جو لاس پراغراف ہے وہ ایک سیکنڈ آس پراغراف ہے یہاں سے نبی اکریم سویسا